السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک پاکستانی فلم کی جس کا ٹویلر زیرے گردش ہے سب کی جانب سے بہت اچھے کمیٹس بھی آ رہے ہیں اور بری کمیٹس بھی آ رہے ہیں تو پیز آپ سے میں کہوں گے کہ آپ اس فلم کا نام بھی بتا دیجئے اور اپنا خیال بھی بتا دیجئے بلکل ہم یہاں بات کریں ابھی ایک بلکل ریسنٹ ہمارا ٹریلر جو ہے ریلیز ہوا ہے اور اس مووی کا نام ہے بے بی لیشس جس میں ہمارے جو ہے بہت بیل لون جو ہے کپل ایکس کپل ہیں سائرہ شہروز سائرہ یوسوف اینڈ شہروز سبزواری اچھا یہ مووی ابھی ریلیز نہیں ہوئے یہ آل موسٹ فیبریری 14 فیبریری کو ریلیز ہوگی اور جو ہے اس میں بہت سارے نئے نئے ایکٹرز ملے ان کی موسٹلی لوگوں کی ڈیبیو فلم بھی ہے جو ہے اور اگر اس کے تھوڑی سی یہ سریعس نے اس کو ہرٹ کے کومیڈی کی بات کی جائے تو ہمارے پاس مانی ہیں اس فلم ہے انٹرٹین کرنے کے لیے میں ویسے بھی لوگوں کے جانب سے فیالر دیکھ کے یہ خیال آیا تھا کہ فلم اچھی ہے دیکھا جا سکتا ہے اس کو اور انٹرٹین ہوا جا سکتا ہے لیکن وہیں لوگوں کے طرف سے تنقید کا بھی سامنا کیا گیا تھا کہ دونوں اب کاف کیونکہ یہ دوہزار ستنا میں بنی تھی ایسے ہی ہے تو اس کے بعد دونوں سپریٹ ہو گئے جو ان کو مووی دی گئی تھی مطلب کام شروع ہونا ہے تو 2013 میں شروع ہوا تھا جب ان کو جو ہے یہ سکرپٹ دیا گیا تو almost 10 years جو ہے 12 years 10 years جو ہے ہو چکے ہیں اب ہم لوگوں کی زندگیوں میں drastic change آتا رہتا ہے beautiful ایسا ہے seconds میں change آتا رہتا ہے تو یہ بہت plenty of time ہے جو کہ obviously changes آتے ہیں انسان کی زندگی میں مووی کی میں اگر بات کروں تو یہ love story comedy اور تھوڑا سا جو ہے sad story action movie basically love story کا یونرہ ہے لیکن تینوں چیزیں اس میں ہمیں دیکھنے کو ملی trailer میں جب ہم نے notice کیا ہے تو اور اگر عوام کی reaction کی بات کی جائے تو عوام کی جانب سے کچھ لوگوں نے تنقید بھی کیا ہے اور کچھ لوگوں نے پسند بھی کیا ہے تنقید کیوں کی گئی ہے؟ بہت personal لے لیا اس چیز کو personal لے لیا اس چیز کو کیونکہ ان دونوں کا جو real relationship تھا as a couple as a husband and wife اب وہ نہیں رہا اور دونوں کے راستے بہت الگ ہو چکے ہیں ایسے میں ایک ایسی film release ہونا وہ بھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا جو کہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا اور جبکہ یہ مووی پر جب کام کیا جا رہا تھا تو وہ لوگ ساتھ تھے مطلب ان کی separation نہیں ہوئی تھی تو یہ بہت لوگوں کو confusion ہے کہ جب separation ہو چکی ہے تو اب کیوں ہوا آپس میں کام کر رہے ہیں جب آپ سیم پروفیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کام کرتے ہیں آپ کو دس لوگوں سے انٹر ایٹ کرنا پڑتے ہیں تو it's okay اور اب خیر ان کی separation ہو چکی ہے اور اب وہ promotions بھی کر رہے ہیں ہاں ہاں پروموشنز کی انٹریوز میں بھی یہ بات بتا چلی ہے جب دونوں سے بات کی گئے کہ دونوں کے لئے کتنا مشکل تھا تو دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اس آر پروفیشن ہمارا کام ہے ہم جس طریقے سے اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ہم نہیں کیا as a co-actors ایسا ہی ہے یہ ان کا پروفیشن ہے وہ پروفیشنلی آپس میں ڈیل کرے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ان میں کوئی ایسی تینشن محسوس نہیں کی گئی کہ جی اچھا یہ کپل ہیں اس طریقے کے پروفیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں اور آپ اپنی پروموشنز بھی کرتے ہیں اپنی فلم کے لئے میرے لئے یہ کہنا زیادہ لوگوں کے لئے زیادہ مشکل ہوگا اس سے زیادہ دونوں کپلز کے لئے مشکل ہوگا اگر لوگ اس چیز کو بھی دیکھنا نہیں پسند کریں ایک طرح سے وہ اس چیز کو accept نہیں کریں کہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا وہیں ان دونوں کے لئے بھی مشکل ہوا ہوگا دیکھیں یہ ہے کہ وہ سپریٹ ہو چکے ہیں جبکہ اب کام ہے تو آپس میں وہ کیمیسٹری بنانا واپس وہ مشکل کام ہے کیا آپ کو جب آپ آپ کی سمجھ چکے ہیں کہ you are separated تھوڑا ٹائم بھی ہوگیا ٹائم بھی بہت ساری چیزیں بلکل ایسا ہی ہے ان میں سے ایک نئے پارٹنر کے ساتھ آپ کی لائف شروع کر چکا ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ عرصے بعد کیا ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک بہت اچھا کپل دیکھتے تھے آپس میں ان کی کیمیسٹری اچھی تھی اب کسی کو بھی نہیں پتا تھا کچھ سال بعد اس طریقے کا موڑ آ جائے گا ان کی یا کسی کی بھی زندگی میں خیر تو اس بات کو اتنا پرسنل نہیں لینا چاہیے تھوڑا ان کو سپیس دیں اور مووی کو انجوائی کریں لیکن یہ فلم پر بھی ایک بہت اچھا خاصا بڑن پر سکتا ہے کیونکہ اگر پہلے کے دور میں یا جب وہ ایک ساتھ ہی اس فلم کو ریلیس کیا جاتا تو یہ سوپر ہٹ ہوتی بلکل اب اس سچویشن میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جبکہ ٹویلر پہ ہی اتنی زیادہ تو یہ شاید میرے کیا سے اثر انداس کر سکتی ہے فلم کو بلکل میں اگر بتاتی چلوں تو اس کے ڈریکٹر پروڈیوسر ہے ایسا خان بلکل سٹارٹنگ میں جب مووی کے بارے میں انہوں نے کپل سے بات کی تو سٹارٹنگ میں تھوڑا سا بجٹ کی پرابلم تھی لیکن گریجلی جب سارے کاز بیٹھی انہوں نے ڈسکس کیا سائی ٹیم بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تھوڑا ورک کرنے کی ابھی اور ضرورت ہے تو اس کو پورے پورے سکرپٹ کو میک آور کیا گیا ایک نئی دریقے سے اس کو شکل دی گئی اور پھر ہم سب کے سامنے ٹریلر اچھے ایک یہ بھی بہت بڑا جسے کہتے تھے سینیریو ہم کہہ سکتے کہ سامنے آیا کہ ایزا پروڈیوسر یا ایزا ڈیریکٹر آپ کے لئے کتنا مشکل ہو جاتا ہے جیل سچویشنز کو ٹیکل کرنا ایسے ہی ہیں ہو سکتا ہے ان دونوں میں سے کسی نے ایک نے منا کر گیا ہو کیونکہ آدھی ہی فلم بڑی تھی اور کچھ سینز رہتے تھے کچھ فلم رہتی تھی تو دوبارہ ان کو بلایا گیا تو یہ کتنا مشکل ہوا ہوگا آپ میں بتاتی چلوں کہ ان کی ڈیریکٹر پروڈیوسر اور ان کی ڈیو پی بھی بلکل ان کے لئے ایک ڈیبیو فلم ہے بلکل یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جو ہر انڈیویجول کے لئے ایک بلکل نیا ایکسپیرینس کہا جا سکتا ہے بلکل تو ایسے نئے کام کو کیوں نہ اپریشیٹ کیا جائے بلکل ایسا ہی ہے تو بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ جو نیگٹیو سچویشنز ہیں ان کو سائٹ پر رکھے ایسا انٹرٹینمنٹ اس فلم کو لیں اور اس فلم کو ضرور دیکھیں کیونکہ جو بھی اس سے ارنگ ہوگی ہیں جو بھی اس کو فائدہ ہوگا تو وہ پاکستان کے لئے ہی ہوگا پرسنلی یا انڈیویجولی کسی کا یہ بھلیا نہیں کرے گی ایسا ہی ہے جی ناظرین اب ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئی ریاکشن ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنے خیالات کا اظہار نیچے کومنٹس باکس میں ضرور دے دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ